ہمیتہ ٹرینڈ کر رہے ہیں تیرے بین اتنی زیادہ وانتے میں سب کا شکر گزار ہوں پاکستانی تو ہیں ہی اپنے وہ تو چاہیں گے آپ تو ہیں ہی ہمارے گھر کے لیکن انڈیا سے اتنی محبت مل رہی ہے باہر کے ملکوں سے اتنی محبت مل رہی ہے اتنی میسیجز ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے جن کے میسیجز میں نہیں پڑھیں بھائی آپ دل میں ہیں آپ نے پسند کیا ہے آپ کی نظر چاہیے تھی آپ کی نظر کرم ہو گئی ہے دیکھتے رہیے تیرے بین اور اس کو اور کامیاب کریں ریوالور ہوتا ہے مرتزم کے ہاتھ میں شکار پہ جا رہے ہیں وہ گن ہے مجھے سمجھ آتی ہے لیکن وہ جو رومانس میں ریوالور لے آتے ہیں تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے مجھے کہ ہم پھر لڑکوں کو یہ تو نہیں پتا رہے ہیں ریوالور گن وغیرہ یہ ساری دیکھو نا کردار اور کہانیوں کی بات ہے یہ آپ کا سوال بنتا ہے بالکل بنتا ہے کیونکہ وہ یہ جگہ اس کو کھڑے ہوئی ہے میرپ کھڑی ہوئی ہے اور وہ بڑا اس کو رومانٹک جملہ بولتا ہے مرتزم اور اس نے ایک گن اسے ہاتھ میں پکڑا ہے اس کو ایسے اس کو ایسے ایسے سین بہت ریوالور اس میں ہونا ضروری تھا کیونکہ اگر وہ نکل بھی جاتا تب بھی وہ سین اتنا ہی انٹرسٹن لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتا ہوتا رہا ہے شکار پہ اور اچھا میں نے اس کا یہ دکھایا تھا اور وہ ماں بیگم نے بھی ایک ڈائلوگ میں کہا ہے کہ جب بھی وہ غصہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے وہ شکار پہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہے یا کچھ بھی ایسی چیز میں کوفی تو نہیں پکڑوا سکتی تھی تو وہ آئی ہے اس کے اپنی ہی ایک بہث ہے کہ آپ مطلب آپ کو وہ صحیح سمجھ نہیں دی اور آپ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو کیا کہے گا کہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہوں دیکھو میں تم سے محبت کرنا ہوں وہ اپنی جیسٹر میں دکھائے گا کہ چلو تم ایسی تو پھر ایسی سہی محبت تو خود ہی کچھ سینس میں آگے آجاتی ہے یا نچھاور ہو جاتی ہے یا میرہ بھی فیل کرتی ہے یا بھی شو آف کر دیتا ہے لیکن وہ بندہ تو یہ ہے وہ بندہ پاورفول ہے میں بھی والور is not a good sign to do that اور وہ شو نہیں کرنا چاہیے تھا اور کچھ سوچ کے ڈالا کہ یار میں رومانٹیسائز کر رہے ہیں میں نے اس کی پرسنلیٹی کو دیکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں روولور پاک ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اس کو شوٹ کر رہے ہیں یا پسٹول کی بندہ کی نوک پہ اس سے محبت کا اظہار کروا ہے نہیں نہیں وہ ایسا ہے کہ مطلب اگر تم آئی ہو تو دیکھو مطلب میرے ہاتھ میں یہ بھی ہے میں بھی اس کو ایک درانے کا جیسٹر دے رہا ہوں آپ کو بھی ایسا لگا میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا میں نے یہ نہیں سوچا میں نے ایسا سوچا کہ جیسے مرتسم کی شول مجھے اچھی لگ رہی اور میں اگر کسی بندے کو شول کے ساتھ دیکھوں اب تو مجھے لگے کہ ہاں یا 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 ایا کہ مرد شول پہن کے اچھے لگتے ہیں بلکک یہ کیے ایمیج ہے آپ کے ذہنے مرتسم کو دیکھ کریں تو اسی طرح یہ ایمیج ہے کہ ایمی ہے ایمی ہے اور کے بھی ایمی قفت آئی رہے رہے ہیں تو ستیاری رہی ہے وہ م StarFi وہ ایک آیا تو آپ اس کو پورٹک رہド ہوں آپ کے ساتھ ہیں ہے تو ہم ایک بھی پورٹکٹر وستگیر ہیں لاکچنا مرتسم کو اچھتا ہے بے اب کس چیارہ بھنے بدہ ہے مرتسم کوغرار بیا ہے وہ آپ کو بھی رکھتا ہے اس کے پاس یہ چھے لیکن ایک گ elections لڑکا گن رہ کے گا تو وہ protection کا اس میرا تو قتع Bogن مرتزم تو we know is responsible, he will not do anything like that اور اس کے بعد کے ایکشن سے تم پتہے ہیں مرتزم بہت ذہین انسان ہے وائز ہے ٹھیک ہے مرتزم کے فینز کو شہو جائے میں مرتزم کی تتہاری سے گھر ہوں لیکن میرا کنسانی ہے کہ وہ ایک لڑکا جو گلی میں کھڑا ہے وہ گن پکڑے اس کی کیا رئی ہے اس کی کیا 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 تو آپ ان کی وہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں یا کس ماحول میں کھڑے ہیں میں گلی میں کوئی بھی گن لے کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ لٹے رہ ہی لگے گا میں تو مرتزم کو لے کے ہی سوچ رہی تھی میں بھی یہ ہو گیا ہو تو میں سب سے مادرت چاہتی آپ کا مقصد نہیں تھا اب بعد میں آپ سوچے تو لگے میں جو چاہنے والے ہیں یا جو بھی ایسے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ his character is this آپ اپنی ریال لائف میں ایسا کچھ بھی کریں گے تو کوئی بھی بھائی کوئی بھی امپریس نہیں ہوگی میں تو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے پرسنلی میں تو نہیں ہوں گی اگر میرا ہی رو جو ہے پسٹل لے کے ہاں اس کی اگر پرسنلیٹی ہے ہی ہے اس سے کوئی کام کر رہے ہیں کوئی وہ ہے ہی اس ماحول میں تو اگر میں چلی گئی اس کے ہاتھ میں گئنے تو میں داروں ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہی اس نور دک کین او پرسنلی لیکن آپ ازنیتی ایسے لے کے جا رہے ہیں خود کو تو پھر اچھا اگر ہم لوگا کو رہے ہیں یہ سبق دیا ہے پرسنلی مجھے لگتا ہے ڈاریکٹر ساب نے بھی اس لیے نہیں رکھا ہوا مجھے لگتا ہے اس میں ائس پرسپیکش میں لیا گیا ہو تو نہیں ہوں مرتسیم جو ہے مجھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے مرتسیم کو خود جو ازادی نہیں مل سکی جائسے آپ نے کہا کہ ہایا اس کے اوپر رسپونسبلٹیز ہو گئیں اور ماں بیگم بڑا اس کو کر کے رکھتی ہے تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تانی بھی دے دیتی ہے یہ چھوڑ دو تم دوزن تو کیا مرتسیم وہ ازادی جو اسے نہیں مل سکی وہ میرب کے تھوزندگی گزار ہے کیونکہ میرب میں وہ courage ہے جو شاید مرتسیم رسپیکٹ میں شون ہی کر پاتے اپنی ماں کو بلکل رابیا ایک طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز بھی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بچہ یا سمجھے ایک یونیورسٹی سے ایک بندہ نکلا ہے اس پر اتنی ذمہ داریاں اب وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کو اپنے ماحول میں ڈھال رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں اس کو ویسے جینے دیں اس کو ویسے کرنے دیں مجھے ایسے پسند ہے مطلب اس کو ایسے پسند ہے مطلب وہ چاہتا ہے نا کہ میرب بھلے تھوڑی سی کھلی دماغ کی ہو لیکن اس نے جو اپنی باؤنڈریز اپنی عزت کی باؤنڈریز بنایا ہے نا اگر وہ اس کو کروز کرنے لگتی نا تو وہ تپتا ہے کہ تمہارا مقصد نہیں تھا کہ تم اتاک میں آجاؤ یا یہاں پر آجاؤ وہاں پر ایک اور پھر وہاں پر آکے بلند آواز میں بات کرو یا اس طرح سے اچھا یہ تھوڑا سا ابزرڈ ہو جاتا ہے ہمارے ماحول میں اچھا میں بتا رہی ہوں میرے فادر بیٹھے ہوئے تھے وہ میرا ڈراما دیکھ رہے تھے ہی ڈوڈ نو کے میں نے دیکھا ہے اچھا ان کو نہیں بتا رہا انہوں نے رائٹر کا نام میں لکھا جات تر بک کیوں آپ دیکھنے دیکھنے ہیںسندی میں تو میں نے کس کا ہے تو کوئی نورن مقضوم ہے میں نے اچھا نورن میں نے کہا بابا نورن پر بیٹھے ہاں یہاں بابا ہے اس نے لکھا ہے اب یہ کیا اس نے لڑک کو اتاک میں کیوں بھیجا ہے دیکھے ان کو یہ پہل و تبوا فیصلے کرتے ہیں کیوں بھیجا میں نے کہا میں نے کہا پھرAAAA میں نے کہا وہ دیکھے کتنی باغی ہے وہاں سکتی اتاک میں ہمارے ڈلیں گی کیا تو میں نے کہا کہ ایسے ہیں ایسا ماحول ہے میرے پیدا کیا ہے تو اس نے کہا کہ لڑکی کو کیوں آتاک میں لے کر آئی تو ان کے لئے یہ چیز ہے کہ اس ماحول میں لڑکی آتاک میں نہیں آسکتی لیکن ہماری میرب تو ہماری میرب ہے اس کو تو کسی کی پروانی اوپر سے اس کو تف ٹائم دینا ہے اس بند نے میرساہت یہ کیا ہے تو یہ سٹوریز ہیں یہ سٹوری کے نوٹس ہوتے ہیں اب دیکھنا رابیا جو بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہے تو دراما نا بلکل میں اس کو جتنا بھی ریلیٹی سے بنا ہوں یا میں کہوں کہ فلاں اس کا تھا اس سے انسپائیڈ تھا یہ تھا وہ تھا لیکن یہ سٹوری ہے یہ ڈراما ہے اگر میں اس میں سے یہ چیزیں نکال دوں کی تو آپ کہیں گے ہک نہیں ہے یار یہ کیا تم تو سارا ایکسپلین کر رہی ہو یہ تو بڑا ایکسپلینری بور کر رہا ہے تو میں کچھ بچا کے رکھوں گی کچھ دکھاؤں گی اسی طرح سے ڈراما چلتا ہے بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آپ دکھا رہی ہیں اور مرتصم بھی جو ہے وہ ریپیزنٹیشن ہے جو ایکچولی رورل ایلیاز میں یہ اس پیسیفک کلچر کی ویسینٹی میں ہو رہا ہے اس کی ریپیزنٹیشن ہے اب دیکھیں میرے فادر نے ہر قسم کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح اتنی جا کے اس لیویل پر نہیں جا سکتی ہاں مطلب اپنے فادر کے ساتھ ہم لوگ بہت ان کی فیصلے جو ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ آکے پوچھتے ہیں اپنی بڑیوں سے جو ہماری پوپو والی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں ہم ذریعہ ٹک گئے ہیں کیا کرے اس کا ٹڑکی کا معاملہ ہے تم لوگ بتا دو تم عورتیں ہوں تو وہ فیصلہ لکھ کر دیتی ہیں پرانے زمانے میں میری پوپو والے لکھ کر دیتی ہیں جا کے یہ فیصلہ کرو تو مطلب وہ ہماری عورت رابیہ میں کہتی ہوں جتنا فیوڈرزم میں عورت وہ ہوتی ہے نا پاورفل اتنا کہیں نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ جو ایک ڈائلوگ تھا بھی ریسنٹلی کہ جتی بھی باہر پڑی ہو تو مرد کہاں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کا مرد ہے تو مرد کو اگر ہم لگے تھوڑی سپرمیسی دی ہوئی ہے تو کیا بھرائی ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے یہ بیلنس ہو کے چلنا چاہیے نا عورت کو بھی اس کا مرتبہ گھر میں دینا چاہیے مرد کو بھی ایک جگہ پہ جہاں پر اس کی عزت ہے جہاں پر اس کے لوگ ہوا پر اس کی ہونی چاہیے ریسپیکٹ تو میرد کو یہ چیز بھاتی نہیں ہے اور اوپر سے اس کو یہ بھی ہے کہ مجھے تارکیٹ یہ ہی کرنا ہے تو وہ لڑکی کو پہنچ کے اور اوپر سے اس کی پرسنیلیٹی کے مجھاک انصاف کے لیے عورت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو وہ آگئی اب اس پر کیا ریکشن آیا this is the drama this is the drama تو مجھے رگتا ہے کہ ہم پوری جسٹیفیکیشن کے ساتھ چلے ہیں میں دے بھی رہی ہوں عدالت میں اگلی سوال کیا جاتا ہے تھپڑ پہ جی جی بالکل تھپڑ کیوں تھپڑ ضروری تھا وہ بھی مرتضیم جیسے پہنچ سے میں اب آپ کو بتاتی جو آپ کہہ رہی تھیں کہ کیا چاہتے ہیں ہم بس یہ چاہتے تھے کہ مرتضیم تھپڑ نہ لگائے اس کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تھپڑ نہ لگائے وہ چیز کی نامافی میں ابھی تک دل سے دے نیچ چکھیوں مرتضیم کو میں کیا کروں اچھا وہ تھپڑا گھر حیاء کو پڑتا ہے بہت حضم ہو جاتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں ایون ما بھیگم نے جو میرب کو لگائے وہ بھی حضم نہیں ہوا اچھا چلے میں اس کو پھر سے کر دیتا ہوں دیکھیں ذرا سر ہوا یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے ڈائلوگز کتنے تیز اور کتنی روانی میں اور صرف اس کو الزام دے رہے تھے تم یہ تم یہ تم تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے تم پہ تمہیں لانت بھی نہ بیجوئی آپ دیکھیں ایک بندہ جو فور سپوز آپ کے ایک اونر ہو یا اپنے فیملی کا ایک جو ہے بڑا ہو جس کو یہ اتنی چھوٹی عمر میں چاچا بیٹھا ہوا ہے لیکن سب کچھ تم ہو تمہارا فیصلہ اس گھر کا آخری فیصلہ کا اس کو نا آپ موہ پہ کہنا ہے تم پہ تمہیں لانت بھیجتی ہوں تم پہ تمہیں یہ ہوں میں تو تمہیں دیکھنا بھی نہیں پسند کر رہی ہے اوپر سے اس کو دھکے دریئے وہ وہ آؤٹ آف کنٹرول مجھے لگتا ہے یہ میرا سوال ہے ایڈونٹ نو آپ لوگ کیسے وہ آؤٹ آف وی جا کے اس کو بیزت کر رہی ہے وہ اس کو چپ کے اسے کرائے گا میں بھی یہ تھپڑ اس کا ریکشن ہوں چپ کروانے کا اور اس پہ بھی وہ بہہنش ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ملتا ہے ہمارے پڑھوں سے محبت کرنے والے لوگوں سے ملتا ہے کہ وہ اس کو پکڑا نہ پکڑ اگرا دے فور سپوز ایک لڑکی بہہنش ہو رہی ہے تو تو آپ کو ٹپل پٹ تھی آپ لوگوں تو آپ اس کو پکڑیں گے نا بھائی یہاں گر جاؤں مر جاؤں تو یہ میرا ان کے لئے بھی ایک ہے اور باقی یہ ہے کہ وہ اس کو سین کی نیڑ اس کے لئے بنا میرا کوئی ایک مقصد نہیں تھا کہ تھپڑ ضروری ہے یا کیا وہ اتنا بول رہی تھی میں نے اس کو اور لکھا میں نے کہا وہ بولتی جا رہی ہے اس کو دھکے دے رہی ہے اس کو کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے